السلام علیکم جی امید ہے ساتھ ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اور آج ویڈیو کا سٹارٹ ہو رہا ہے پیزا بنانے سے کیونکہ ہم نے گھر پہ بہت ہی اچھا پیزا بنایا تھا بچے ویسے تو باہر کے کھاتے رہتے ہیں برگرز پیزا وغیرہ لیکن آپ جو گھر پہ ان کو بنا کے دیتے ہیں وہ تھوڑا سا ان کے لیے ہیلتی ہوتا ہے باہر جو ہے نا کیا کیا چیزیں یوز ہوئی آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو آتا ہے بنانا کیک یا پیزاز وغیرہ تو آپ ان کو گھر پہ بنا دیا کریں کیونکہ آپ جو بھی گھر پہ چیز یوز کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے اور بچوں کے لیے جو ہے وہ انہلتی نہیں ہوتی تو اس لیے آج ہم نے نا بچوں کو پیزا بنا کے دیا اور ساتھ میں ہم نے پلان کیا کہ ہم لوگ جتنی بھی اپنی شاپنگ رہتی ہے نا وہ کمپلیٹ کر لیں تو ہم لوگ لنک روڈ چلے گے وکٹوریا وکٹوریا سے عبدالحادی نے وچ لینی تھی اور ساتھ میں جو ہے نا انہوں نے اپنے بابا کے لیے گفت لینا تھا کیونکہ ان کے بابا کی جو برڈے تھی مجھے تو ویسے بھی برڈز جو ہے نا بھول جاتی ہے لیکن بچے جو ہے نا بہت زیادہ یاد رکھتے میری بھی اپنے بابا کی برڈز تو یہاں پہ عبدالحادی جو ہے وہ سلیکٹ کر رہے ہیں اپنے لیے وچ اور ساتھ میں اپنے بابا کے لیے گفت آپ کو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں جو ہے نا عبدالحادی کی ہنیا کے شاپنگ وغیرہ جو ہے نا جب بھی لاہور آتی ہوں نا تو یہیں سے کر لیتی ہوں تو باقی تو سب ہو گئے تھے کپڑے وغیرہ جو سٹیچ ہو کے بھی آ گئے تھے لیکن لاسٹ تھا آج تو کل جو ہے نا ہم نے گھر کے لیے نکلنا تھا تو میں نے سوچا کہ اب جو ہے نا مارکٹ آ کے نا جتنے بھی اپنے کام ہیں نا وہ سارے جو ہے نا میں ختم کرنوں تو ابھی جو ہے یہاں پر ہم لوگوں نے ان کے بابا کے لیے گفت لیا اور عبدالحادی نے نا بہوچ لی تو اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ پیسٹ سے لے گئے پیسٹ میں جو بھی عبدالحادی کی شاپنگ رہتی تھی نا میں نے وہ کمپلیٹ کر لی اور دوسری میں آپ کو ایک بہت بات بتاؤں کہ رمضان سے پہلے نا آپ اپنی شاپنگ کمپلیٹ کر لیا کریں کیونکہ رمضان میں نا جیسے جیسے عید قریب آتی ہے نا تو ویسے ویسے جو ہے نا مارکٹ جو ہے نا بہت زیادہ رش ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ میں نا انہوں نے جیسے آئس کریم دیکھی نا تو آئس کریم کی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں آئس کریم جال دیں حالانکہ میری کوشش تھی کہ ابھی جو ہے نا بچے آئس کریم نہ کھائے کیونکہ ان کے جو نا جاتے سکوس خارٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے جی ان کے ایکزام جو ہے وہ ہو گئے تھے تو اس کے بعد ہی میں لاہور آئی تھی اور اب تو ان کے جو ہے نا ریزلٹس بھی آ گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے دونوں بچے جو ہے نا پاس ہو گئے ہیں بہت اچھے مارکس کے ساتھ تو ابھی یہاں پر ہم لوگ پیس پہنچ گئے ہیں پیس کی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہاں پر جو ہے نا جیسی آپ سٹیر سے اوپر جاتے ہیں لیفٹ سائیڈ پر نا سٹوڈنٹ ڈسکاؤنٹ کے نام سے ایک شاپ ہے جس پر جو ہے نا امران بھائی ہوتے ہیں اور میں یہاں سے نا شاپنگ اب سے نہیں کر رہی جب سے عبدالحادی بہت چھوٹے تھے نا تب سے میں یہاں سے شاپنگ کر رہی ہوں اور ہانیا کی بھی یہاں کر لیتی کیونکہ ہانیا کی تو ویسے میں وہاں سے بھی کر چکی تھی لیکن میری کوشش تھی کہ چلو اب یہاں پر آئی ہوں تو ایپ کے ڈریسز وغیرہ عبدالحادی وغیرہ کے یہاں سے لے لوں ایک تو یہاں کی اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر نا کوالیٹی مجھے بہت اچھی ملتی ہے حالانکہ شاپنگ تو میں یہاں سے بھی کرتی رہتی ہوں وہاں سے بھی کرتی ہوں لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے آپ کو نا کوالیٹی بھی اچھی ملے اور پرائیسز بھی ریزنیبل ہونا وہاں سے آپ کو چیز لینے کا زیادہ مزا ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے نا ایک تو ورائیٹی بہت ہے اور پھر نا سیکنڈلی یہ کہ آپ کا جو ہے نا آپ کو جو آپ چاہ رہے ہوتے نا آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے تو اس لئے جو ہے نا میں جب بھی آتی ہوں نا میں یہاں سے ان کے سمر اور ونٹر کے نا ساری جو ہے نا کپڑے وغیرہ لے لیتی ہوں تاکہ مجھے جو ہے نا اسلامباد سے کپڑے جو ہے نا بچوں کے نا لینے پڑے اور اگر کبھی کبھی نا بھی یہاں کا وزیٹ ہو تو ظاہری بات ہے پھر مجھے وہی سے لینے پڑتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا یہ سٹوڈنٹ ڈسکاؤنٹ کے نام سے شاپ ہے پیس میں فرس فلور پہ تو آپ جو ہے نا اگر آپ لوگوں کے قریب ہے تو آپ لوگ بھی جائیں وزیٹ کریں اور یہاں سے دیکھیں کہ آپ کو جو ہے نا کوالیٹی کیسی ملتی ہے امیدہ کہ آپ کو بہت اچھی جو ہے نا پرائسز بھی بہت ایزنیبل ہوں گی اور کوالیٹی بھی آپ کو بہت اچھی ملے گی اور سیکنڈلی یہ کہ میں جہاں سے بھی شاپنگ کرتی ہوں نا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے جو ہے یہاں یہاں سے چیزیں لی اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے نا دکھانا جو ہے نا شاپنگ اچھا نہیں لگتا بہت اوپر لگتا ہے کھانا یہ شاپنگ وغیرہ دکھانا نا مجھے بہت عجیب لگتا ہے تو لیکن یہ کہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ یہاں یہاں سے جو ہے نا ہم نے چیزیں لی جیسے اب یہ لینک روڈ پرٹوریا کے نیچے سے نا بہت ہی خوبصورت جو ہے نا لون کے پرنٹس تھے یہاں سے بھی جو ہے میں نے ہانیا کے لیے کچھ پرنٹس لیے کچھ اپنے لیے لیے تھے کیونکہ یہ ہے کہ کپڑے جو ہے نا لے لو تاکہ جا کے جو ہے نا میں وہاں پہ سٹیچ کروا لوں گی اور نیکس جو ہے ہمارا پروگرام بنا تھا گھر جانے کا تو ابھی ہم لوگ یہ گھر کے لیے نکلے ہیں لینک روڈ پر یہاں پہ تو ادھر ہم لوگ جو رکے تھے ایٹی ایم پر اور یہ ہمانا مول کے سامنے تو ابھی ہم گھر کے لیے تری او کلوک جو ہے نکلے تھے اب ہماری کوشش تھی کہ ہم لوگ جو ہے نا رات کو نا کہ ہم لوگ نا رات کو جو ہے نا دس گیارہ بچے تک نا گھر پہنچ جائے تو یہ میں نے تھوڑی سی ویڈیو جو ہے سفر کی ریکارڈ کر لی تھی آپ کے لیے ہم لوگوں نے پہلے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ نا موٹر وے کے ذریعے جو ہے نا سامبا جائیں گے لیکن کیونکہ بچے ساتھ تھے اور رات کا جو وقت ہوتا ہے نا مجھے بڑا وہ لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بچے ہوں تو کوشش کیا کریں کہ ایسے آپ کو سے جائیں آپنا جیٹی روڈ کو جو ہے نا اپنے لیے سیلیکٹ کیا کریں کیونکہ بچوں کے ساتھ آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں اترنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے جب موٹر وے پہ آپ رات کا سفر کرتے ہیں نا تو آپ جو بھی موٹر وے سے سفر کرتے ہیں نا ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ارد گرنا دور دور تک نہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا سوائے اندھیرے کے تو جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ نا جیٹی روڈ سے ہی جو ہے نا اسلام بات جائیں گے گجرہ مالے سے جی ہم لوگ جیٹی روڈ پر آگے لوہر سے ہم انٹر ہوئے موٹر وے پہ اس کے بعد جو ہے نا گجرہ مالے جو ہے نا ہم نے جیٹی روڈ پہ جو ہے اپنا جو ہے سفر سٹارٹ کیا ابھی میں نے تھوڑی سی سفر کی ویڈیو آپ کے لئے ریکارڈ کیا ابھی تو کیونکہ یہی کوئی فورو کلوک کا ٹائم تھا تو تھوڑا تھوڑا جو ہے نا آپ کو پتا ہے جیسے ہی ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو اندھیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کوئی ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ نہیں آپ کر پاتے نا تو ابھی تو ہم لوگ جی یہاں پر موٹر وے سے جیسے ہی وغیرہ اور بہت زیادہ نا ایک شور کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے آپ جیٹی روڈ پہ جاتے ہو تو بس اس طرح سے جو یہ میری آج کی جو ویڈیو میں نے آپ کے لئے ریکارڈ کی راستے میں جو ہے نا ہم لوگ جو ہے رکے بھی تھے ہم نے چھائے وغیرہ پی کھانا وغیرہ کھایا اور ابھی تو جاتے ہی نا بچوں نے سکول جانا ہے تو مجھے جو نا ان کے لئے جاتے ہی ان کی بکس بغیرہ بائے کرنے پڑیں گی تو اس طرح سے جی آج یہ میری ویڈیو امیدہ جی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہوں گی ویڈیو اچھی لگا کریں انہیں لائک شیئر سبسکرائب کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ تعالی سب کو جو ہے کامیابیاں دے اور خوش رکھے آمین بچوں کے تو ویسے بھی کچھ جگہ پر جو ہے پیپرز ہو رہے ہیں تو نیو کلاسی سٹارٹ ہونے والی ہیں ساتھ میں رمضان بھی آنے والا ہے تو سب جو ہے نا دوبارہ سے بھیزی ہو جائیں گے تو آج کی میری ویڈیو تھی یہاں تک انچوائے کیجئے دعاوں میں یاد رکھا کریں ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی